ہیلو بائیز آئی ایم جگویش یوکن اور آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے ہندی بولے کی چینل پر ہاردک شواگت ہے ویسے تو اس دنیا میں الگ الگ ترہ کے کئی سارے دھرم ہیں لیکن کہتے ہیں نا انسانیت کا دھرم سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے اور اسی انسانیت کو دیکھتے ہوئے بینا کسی جاتبات کو اور بینا کسی دھرم کو دیکھے امریسر کے گرودوارے میں ہر روز ایک لاکھ لوگوں کو فری میں کھانا کھلائے جاتا ہے جی ہاں دوستو اب سب سے بڑی بات یہ اٹھ جاتی ہے کہ اتنے بڑے لنگر کو کیسے منیج کیا جاتا ہے کیسے ایک لاکھ لوگوں کے لیے ہر روز فری میں کھانا بنایا جاتا ہے اور کتنے سارے لوگ اس کھانے کو بناتے ہوں گے اور اس کھانے کو بنانے میں ہر روز کتنا خرچہ آتا ہوگا تو چلیے اگر آپ لوگ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انتک جرور بنے رہنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس گھنٹی کو جرور دبا لینا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے اور فری میں دیکھنے کو ملتی رہے دوستو ہر روز ایک لاکھ سے اوپر کی سنکھیا میں لوگ امریچر کے گولڈن ٹیمپل میں لنگر کھانے آتے ہیں ہر روز آٹھ ہزار کلو گرام گہوں کا آٹا دو ہزار کلو دال پندرہ سو کلو چاول پانسو لٹر دودھ پانسو کلو مکھن اور دو سو کلو گرام دیسی گھی کا لنگر امریچر کے گرو دوارے میں تیار کیا جاتا ہے یہ لنگر رامدازی مہاراج کے نام پر چلتا ہے جنہوں نے امریچر سہر کا نرمان کیا تھا اس لنگر کو تیار کرنے کے لیے پانسو کلو لکڑی اور دو سو گیس کے سلینڈر لگتے ہیں اور اس لنگر کو بنانے میں پانسو لوگ لگتے ہیں جو سبجی کاٹنے، روٹی بنانے، کھانا پروسنے اور برتن دھونے کا کام بھی کرتے ہیں ویسے تو اس گرو دوارے میں کھانا بنانے والے لوگوں کو پرماننٹ رکھا گیا ہے لیکن ادھکتر لوگ یہاں سیوہ کے بھاو سے ہی فری میں کام کرنے آتے ہیں جو برتن دھونے سے لے کر روٹیاں بنانے میں بھی اپنا ہاتھ بنتاتے ہیں اور یہاں پر برتنوں کی صفائی بھی بہت اچھے سے کی جاتی ہے اس گرو دوارے میں دال بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کڑاہی کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں پانچ کونٹل دال بنائی جاتی ہے اور ایک لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں پر روٹی بنانے والی آدھونک مسینے بھی رکھی گئی ہیں جن کے دوارہ ہر روز چھے سے سات لاکھ روٹیاں بنائی جاتی ہیں امریسر کے گولڈن ٹیمپل میں یہ لنگر چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے اور یہ کھانا اتنا سوادشت ہوتا ہے کہ یہاں پر کھانا کھانے والا ہر انسان اس لنگر کی تعریفی کرتا رہتا ہے ہر روز ایک لاکھ لوگوں کا یہ کھانا بنانے میں ہر مہینے دھائی کروڑ روپے یعنی سال میں تیس کروڑ روپے لگتے ہیں اور یہ سارے پیسے گولڈن ٹیمپل میں دان سے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ امریسر کے اس گروڈوارے میں ہر روز بیس لاکھ روپے کا دان آتا ہے جو وہاں پر ہر روز آنے جانے والے لوگوں کے دوارہ دیا جاتا ہے جس سے ہر سال گروڈوارے کو ستر سے اسی کروڑ روپے کا کلیکشن ہو جاتا ہے جس کو بعد میں بھی گروڈوارے کی کمیونٹی دوارہ لوگوں کی فری سیوہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس طرح سے ہزاروں لوگوں کی فری میں سیوہ کرنے کے بھاؤ اور لاکھوں روپے لگا کر ہر روز گروڈوارے میں ایک لاکھ لوگوں کے لیے لنگر تیار کیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہوگی کرپیا کر کے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا دھنیواد